آج سے ہزار پندرہ سو سال پہلے جو قوم اس دنیا میں رہ دی تھی وہ اپنا خزانہ گھروں میں رکھتے تھے یا زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے آس پاسی مختلف جگہوں پر زمین کے اندر دفنا کر رکھتے تھے اور ان جگہوں کا صرف انہی کو علم ہوتا تھا آج ہم ایسے ہی کچھ خزانوں کی بات کریں گے جو آج سے ہزاروں سال پرانے ہیں لیکن وہ آج کر کے دور میں لوگوں کو غلطی سے مل گئے تھے سابر ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی تو آئیے جانتے ہیں وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں اور ان کو یہ خزانہ کیسے ملا ایک کسان جس کا نام ہیلی کیسل تھا شمالی آئر لینگ کا رہنے والا تھا اپنے کیت میں کام کرتے ہوئے اس نے اپنی شادی کی انگوٹی کو دی اس نے انگوٹی واپس حاصل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اس کے دو دوستے پال رینرڈ اور مائیکل گوائن جو میٹل ڈیٹیکٹرس تھے اور اس لیے کیسل نے ان سے رابطہ کیا کہ وہ انگوٹی کی تلاش میں مدد کرے ان کو کسان دوست کی انگوٹی تو نہیں ملی لیکن انہیں ایک خزانہ ملا جو کیتوں کی کیچل کے نیچے دفن تھا جو کہیں زیادہ قیمتی تھا چوراسی پرانے سکھوں کا مجموعہ تھا جو سولوی صدی کیتے جس میں ایک نایاب سنہری سکھا بھی شامل تھا جو انگلش بادشاہ ہنڈیٹ ایٹ کے دور کا تھا ان تمام سکھوں کی مالیت ایک لاکھ پاؤں سے بھی کہی زیادہ تھی اگر پاکستانی روپوں میں اس کی بات کی جائے تو لگ بگ چوبیس کروڑ روپے بنتے ہیں اس واقعے کو یوکے کی ایک مشہور نیوز پیپر انڈیپنڈنٹ یوکے نے بھی شائع کیا دوستو یہ ہے نک میر جو ایک ٹینک کلیکٹر ہے امریکہ میں اس کی کمپنی لوگوں کو مختلف ملیٹری ویکلز پر سواری کرا کر ان کا شوق پورا کرتی ہے اسی مقصد کی وجہ سے نک اکثر پرانے ٹینک خریدتا ہے اور اس کو ریفربش کرتا ہے دو ہزار سترہ میں اس نے ایک پرانا ٹینک چالیس ہزار ڈالر میں خریدا لیکن نک کو کیا پتا تھا کہ یہ ٹینک اس کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے نک نے اپنے میکینک کے ساتھ مل کر اس کو ریفربش کرنا شروع کیا لیکن جب باری فیول ٹینک کی آئی تو انہوں نے ٹینک کا پرانا فیول ٹینک نکال کر اس کو ریپیر کر کے دوبارہ فٹ کرنا تھا لیکن اس کے اندر سے حیرتنگ اس طور پر سونے کی اینٹیں برامد ہوئی پانچ سونے کی اینٹیں اور وہ بھی بالکل پیور اور گولڈ اس سونے کی قیمت اس وقت بارہ لاکھ ڈالرز تھی جو تقریباً نوے کرول روپے بنتے ہیں یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ گولڈ بار سونجس کو عراق میں ایک جنگ کے دوران کسی گھر سے ملی ہوں گی جس کو فیول ٹینک میں محفوظ رکھنے کے لیے ڈال دیا گیا ہوگا لیکن جس نے ڈالی ہوں گی وہ بھی شاید مارا گیا ہوگا اس وجہ سے یہ راز اس فیول ٹینک میں ہی محفوظ رہ گیا افغانستان پر سوویٹ یونین کے حملے سے ایک سال قبل 1978 میں گریگ ریشن ماہر احسار قدیمہ ویکٹر سریانیدی کی قیارت میں ایک سوویٹ افغان ٹیم تھیلیا ٹیپے یعنی سونے کے پہاڑ میں قدائی کر رہی تھی تھیلیا ٹیپے باختر میں واقع ہے اب یہ افغانستان اسبکستان و تاجکستان کا حصہ ہے اور ٹیم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کا نام سونے کا پہاڑ کیوں رکھا گیا ہے اس مقام پر چھے قبروں کے ٹیلے تھے جن میں ایک مرتا اور پانچ میں عورتیں تھی جو ممکنہ طور پر اس شخص کی بیویا تھی وہاں سے بیس ہزار چھے سو اشیاں نکلی جن میں سکے سونا چاندی ہاتھی کے دانت اور قیمتی پتر شامل تھے جو کچھ اب آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کر رہے ہیں یہ اس خزانے کا ایک فیصد بھی نہیں ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل خزانہ کتنا ہوگا اور اس کی مالیت کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ اس میں مختلف سیولیزیشنز کے انمول اور نہایت نایاب آرٹیفیکس موجودتے جس کو پیسوں کے عوض خریدہ نہیں جا سکتا تمام مختلف فرمکہ من سکتا من ا assert سے مجلت جا سونا چا سکتا جا سکتا بلک کی طرح فرمکہ جا سکتا جا ستا جا سکتا جا سکتا تریجر نائنٹین فورٹی نائن تین بائی پال پٹکو اور مائیکل ڈکو بلغاریا کے ایک ٹاؤن پانا کے رشتے کے قریب ایک ٹائل فیکٹری میں مٹی کود رہے تھے جب ان میں سے ایک کا پاؤں پسل گیا تو اسے زمین میں سے عجیب سی آواز سنائی دی مزید قدائی کرنے پر وہاں سے ایک خزانہ ملا اور جب بائی اپنی دریافت میر کے دفتر میں لے گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ سونے کی بنی ہوئی ہیں در حقیقت اس کی دریافت کے وقت اسے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یورپ میں دریافت ہونے والا سب سے بڑا خزانہ سمجھا جاتا تھا پینر کی ورشتے سونہ چوتی صدی قبل مسیح کا ہے کاریگری میں سب سے آلہ اور نفیس کمال کے سونے کے نو ٹوس برتنوں پر مشتمل ہے جو مختلف زومورفک یعنی جانوروں کی خصوصیات اور انٹروپومورفک یعنی انسانوں کی خصوصیات سے مزین ہے چار رائٹہ جس کی شکل جانوروں کے سرو کی طرح ہے جو سرمائٹن زقافتوں کے افسانوی مناظر سے مزین ہے تین سونے سے بنے جگ خواتین کے سرو کی شکل میں ہوتی ہے اور جنگ جو مردوں کے سرو اور عقوبت خانوں کی نمائندگی کے ساتھ سجگ بھی نظر آتی ہے خزانہ نہ صرف سونے میں اس کے وزن کے لئے منفرد ہے جو مجموعی طور پر چھ اشاریہ ایک کلو ہے بلکہ اس کی شکلوں اور زیبائش کی اصلیت کے ساتھ ساتھ اس کی شاندار کا ریگری کے لئے بھی اہمیت کا حامل ہے پینا کیورشتے خزانہ یونانی دنیا اور مشرک کے فنکارانہ زائقے کو یک جا کرتا ہے یہ گریک اوریجن کی تصویر کشی کے ساتھ مشرکی شکلوں کو بھی یک جا کرتا ہے موسیقی 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 سٹیفرڈ شائر ہورڈ سٹیفرڈ شائر ہورڈ کو سونے کا اب تک کا سب سے بڑا زخیرہ کہا جاتا ہے یہ خزانہ تقریباً چار ہزار چیسو اشیاء اور دھاتی ٹکڑوں پر مشتمل ہے یہ خزانہ ایک کسان ٹیری ہاربرڈ کو اس وقت ملا جب اس نے سٹیفرڈ شائر میں اپنے فارم پر میٹل ڈیٹیکٹر کا استعمال کیا تو اسے کل تین ہزار پانسو گارنٹ کی قیمتی پیسز پانچ کلو سونہ اور تقریباً ڈیٹھ کلو چاندی ملا جب کسان نے اگلے پانچ دنوں تک قدائی کی تو اس پر قسمت مزید مہربان ہوئی یہ زخیرہ برمنگم میوزیم اینڈ آرٹ گیلری اور پورٹریز میوزیم اینڈ آرٹ گیلری نئے مشترکہ طور پر ٹریجر ایک نائٹی نائٹی سکس کے تحت 3.285 ملین پاؤنڈ یعنی اٹھتر کرول 30 لاکھ ساٹھ ہزار پاکستانی روپے میں خریدا جو کسان اور زمین کے مالے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا گیا دو ہزار بارہ میں سٹیفرڈ شائر ہورڈ خزانے کی صفائی اور تحقیق کے لیے ایک بڑا تحقیقی اور تحفظ کا منصوبہ شروع ہوا اس تحقیق میں اس خزانے کی داتی کام کی تیاری اور اس کی تعمیر کے بارے میں معلومات شامل تھی موسیقی The nature of Anglo-Saxon England in the 7th century I think the surprise that it's held for us was how rich the warrior aristocracy of that time must have been We've had the burial of that Sutton Hoo in Suffolk for the past 70 years or so and we think that's the king of East Anglia and he's buried with one sword and there's about a kilo and a bit of gold there and suddenly this field in the middle of South Staffordshire produced over 90 swords gold or silver but I think it really shows the people, the Anglo-Saxon people as well as through conservation we get a lot of chance to look at the objects for a very long time period and that you can see like on top of pummels you can see the where where someone's had their thumb for a really long time it's just sort of adding that sort of people human element back to these very beautiful objects Thank you for watching اللہ حافظ اللہ حافظ